اتا کرتا ہے کریم وہ ہے جو یعطی قبل سؤال سؤال کرنے سے پہلے ہی اتا کر دیتا ہے ہم ان کے در پر آئے ہیں ان کی شان کے قصیدے بیان کر رہے ہیں جن کی فضیلت میں اتنا کچھ کہا گیا اگر مسلمان سوچتا اگر مسلمان فکر کرتا دیکھی خدا نے اپنی تبلیغ کا کام تب تک مکمل نہیں کیا جب تک ایک حادی کے ساتھ دوسرا حادی نہ ہو اس کا وارث ساتھ نہ ہو جناب آدم کی تبلیغ کا کام مکمل نہ ہوا جب تک جناب شنیس نہ آئے جناب موسیٰ کی تبلیغ کا کام مکمل نہ ہوا جب تک جناب حارون نہیں آئے جب تک دوسرا نبی نہیں آتا تب تک تبلیغ کا کام مکمل نہیں ہوتا اس نبی کے زمانے میں دوسرے حادی کا ہونا ضروری ہے لیکن تاریخ عجیب جملے بتاتی ہے فرمایا چالیس سال تک نبی خدا نے تبلیغ شروع نہیں کی کہ کیسے شروع کرتے جب تک علی آئے نہیں علی کی آمد کا اندازار تھا وہ جو کہتے ہیں چلیئے ایمان میں بھی اچھے ہوں گے بہادر بھی ہوں گے شجاہ بھی ہوں گے عمروں میں بھی بڑے ہوں گے لیکن وہ موجود تھے نبی نے تبلیغ کا کام شروع نہیں کیا جب تک علی مرتضی نہیں آتے فرمایا آدم جب تک شیس نہ آئے تبلیغ کا کام مکمل نہیں ہوا ابراہیم جب تک اسمائیل نہیں آئے تبلیغ کا کام مکمل نہیں ہوا موسیٰ جب تک حارون نہیں آئے تبلیغ کا کام مکمل نہیں ہوا اب بچ گئے جناب عیسیٰ اکیلے اللہ نے کہا تو اکیلہ بچ گیا غیب میں چلا جا جب تک جناب محمد تھے مولا علی موجود تھے رسول خدا چلے گئے مولا علی کے ساتھ مولا حسن موجود ہے مولا علی چلے گئے مولا حسن کے ساتھ حسین موجود ہے مولا حسین مولا حسن چلے گئے حسین کے ساتھ علی عبد الحسین موجود ہے جب حسین کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں تو علی عبد الحسین کے ساتھ مولا امام باقر موجود ہے جب امام زین العابدین چلے جاتے ہیں تو مولا باقر کے ساتھ مولا صادق موجود ہے جب مولا باقر چلے جاتے ہیں تو مولا صادق کے ساتھ مولا قازم موجود آئے جب مولا صادق چلے جاتے آئے تو مولا قازم کے ساتھ علی عبد الرضا موجود آئے جب ساتھوے امام چلے جاتے ہیں تو آٹھوے امام کے ساتھ ان کے بیٹے موجود آئے جب آٹھوے امام چلے جاتے آئے تو مولا تقی کے ساتھ مولا نقی موجود آئے جب مولا تقی چلے جاتے آئے تو مولا نقی کے ساتھ حسن الاسکری موجود آئے جب مولا نقی چلے جاتے ہیں تو حسن الاسکری کے ساتھ امام زمانہ موجود آئے لیکن جب گیاروے چلے جاتے ہیں تو باروہ آخری باقی رہ جاتا ہے خدا نے کہا یہ میرے ہدایت کے قانون کے خلاف ہے وہاں پر اسماعیل کے سلسلے کی آخری کڑی عیسیٰ موجود ہے یہ اسماعیل کے سلسلے کی آخری کڑی ہے جب ظہور ہوگا تو دونوں ہادیوں کو ساتھ ملا کر کائنات ملا ہوں گا ہر چیز نظم کے ساتھ چل رہا ہے ہدایت کا کام اپنے تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے لیکن اشارت یہ آئے کہ مسلمان اس ہدایت کے مقام کو سمجھے صحیح بخاری کے لکھنے والا لکھتا ہے جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا سلام پڑے محمد آلہ تو حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو مولا ایک مرتبہ عیسیٰ کو کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے اب یہ حل سنت کی روایت بتا رہا ہوں کہ جب مہدی کا ظہور ہوگا تو عیسیٰ بھی آئیں گے اور امام کہیں گے عیسیٰ کو کہ آپ نماز پڑھائیے حضرت عیسیٰ کہیں گے میں آپ کو کیسے نماز پڑھا سکتا ہوں اگر میں آپ کے آگے چلا جاؤں تو میری نبوت تباہ و برباد ہو جائے اگر میں آپ کے آگے بڑھ جاؤں میرا ایمان ختم ہو جائے تو میں سوال کروں گا مولا نماز جب آپ کو پڑھانی تھی تو عیسیٰ کو دعوت کیوں نہیں پڑھانے کی جب نماز آپ کو پڑھانی ہے تو آپ نے عیسیٰ کو کیوں کہاں کہ نماز پڑھائے ہو سکتا ہے مولا جواب دے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلانے نبی کو نماز پڑھائی علی نے فلان کے پیچھے نماز پڑھی مولا فرماتے ہیں اگر نبی آگے چلا جائے امام سے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے ارے جب نبی آخری علی کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو کوئی امتی پہلے علی کو کیسے نماز پڑھا سکتا ہے فلسفہ بتا رہے ہیں مولا قانون بتا رہے ہیں کہ چند قدم جو ان کے مقام سے آگا چلا جائے کہ قابع قوسین ادنا کی منزل کیا ہے وہی منزل ہے ار نبی رک گیا لیکن ہمارے مبی آخری نبی کریم نبی عظیم نبی اس مقام پر جاتے ہیں اور خدا بارہا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے مؤمن اگر تو علم نہیں رکھتا اگر تو جان نہیں رکھتا اگر تو معلومات نہیں رکھتا تو یہ قانون قدرت ہے ان سے پوچھو جو تجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں لیکن مسلمان آج زمانے میں بھٹک رہا ہے